کاٹنے سے پیوڑ کم ہو گئے ہیں جلاشے لگ بھگ ختم ہو چکے ہیں اور لگاتار گرین ایریا کم ہوتے جا رہے ہیں بیلڈنگ کی سنخیہ کے ساتھ ہی ساتھ آبادی بھی تگنی ہو چلی ہو تو اس شہر کا کیا ہوگا جب شہر کی آبادی تین گنی ہو چلی ہو تو ہر چیز کی ڈیمانڈ اسی ریشوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے یہی حال بینگلور شہر کا ہوا ہے اس سمیں بینگلور شہر میں پانی کی زبردست قلط ہو گئی ہے ریپورٹس کے انصار اس سمیں بینگلور کی آبادی لگ بھگ ایک دشملو چار شونیا کروڑ کی ہے اور پانی کی خپت دو سو ساتھ سے دو سو اسی کروڑ لیٹر رو جانا کی ہے لیکن کئی وجہوں سے اس سمیں پانی کی سپلائی سو سے ایک سو بیس کروڑ لیٹر ہی ہو پا رہی ہے یہ سپلائی ضرورت سے ایک سو پچاس کروڑ لیٹر کم ہے ایسے میں بینگلور کے لوگوں کو اچانک پانی اپنی ضرورتوں کو اسی ریشوں میں کم کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں لوگ روز کی جگہ تین تین دنوں کے بعد نہاں پا رہے ہیں کپروں کی دھلائی لگ بھگ بند ہو گئی ہے لوگوں کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہر سے پانی خریدنا پڑ رہا ہے ایسے میں پانی سپلائی کرنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے ایک ٹینکر پانی کی قیمت ہزاروں روپے تک ہو گئی ہے ایک بارٹی پانی بیس بیس روپے میں بک رہا ہے ٹینکرز کے آتے ہی لوگ داؤنے لگتے ہیں پانی ختم ہو جانے کا ڈر جو انہیں ستاتا رہتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی بری حالت بینگلور شہر کی پچھلے چالیس ورشوں میں بھی نہیں دیکھی گئی آخر پانی کی اتنی بڑی قلت کی وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں بینگلور شہر میں دو سو ساٹھ سے لے کر دو سو اسی کروڑ لیٹر کی خپت ہے جس میں سے قریب ایک سو ستر کروڑ لیٹر پانی کاوری ندی سے آتا ہے باقی کے پانی کا انتظام بورویل سے ہوتا ہے بینگلور شہر میں قریب دس ہزار نو سو پچھپن بورویل ہیں جن میں سے بارہ سو چودہ بورویل پوری طرح سے سوگ گئے ہیں اور قریب تین ہزار سات سو بورویل ایسے ہیں جن کا جل ستر کافی نیچے جا چکا ہے اس سمیں موجودہ حالت میں سو سے ایک سو بیس کروڑ لیٹر پانی کی سپلائی ہو رہی ہے مطلب یہ کہ روجانہ کی خپت سے ڈیر سو کروڑ لیٹر کم بینگلورو شہر کی اب یہ ستی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کھانا بنانے اور پانی پینے تک کی گنجائش ہی ہو پا رہی ہے نہانا کپڑے دھونا وغیرہ لگ بھگ تھم سا گیا ہے لوگ ستی کو دیکھتے ہوئے ڈسپوزل یوٹینسلز خرید کر اس سے کام چلانے لگے ہیں ٹینکر مافیاؤں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دھائی ہزار سے لے کر تین ہزار روپے تک پانی کے ٹینکرز کا سپلائی کیا لیکن سرکار کے ہز سکت شیپ کے بعد چھے سو روپے پرتی ٹینکر کا ریٹ نردھارت کیا گیا ہے ورشت پترکار ویجے پوار کا کہنا ہے کہ بیلڈنگز بنانے کی ہوڑ میں بینگلورو اور اس کے آس پاس کے لگ بھگ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جلا شہروں کو پاٹ کر سمتل کر دیا گیا شہری کرن اس قدر زوروں پر تھا کہ نہ سرکار اور نہ ہی بیلڈرز کو دھیان رہا کہ آبادی بڑھنے کے بعد ان کے پانی کی آپورتی کو کیسے پورا کیا جائے گا آج اس کا پرنام سامنے ہے آپ اے ہندوستان تو جاگ دیکھ رہے تھے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں جے ہند جے بھارت